اچھی کہہ دیو اور اچھی بولو باوازِ بلند بولو سبحان اللہ جڑے لمحات کے آرے میں اوہ پچھلے لمحات نہ لو بہتر ہوں دینے پہ اور محبوب فکر نہیں کرنا انقریب رب بینہ دے وے گا تو راضی ہو جائے گا اور جیسے دن کے بعد رات رات کے بعد دن ہے اللہ کی حکمت ہے اور پہی آئی کچھ دنوں کے لیے روک گئی محبوب اس میں بھی اللہ کی حکمت بجیدہ ہے محبوب اس چیز کا فکر نہیں کرنا حضرات دوسرا معنی اس تا بڑی توجہ ستارہ معنی علماء انفسرین نے اس تے لکھے نے بددہا واللیل اعزاز سجا دے ستارہ معنی میں پائنٹا پاک دے نہ دے صرف پانچ معنی لگا دے سن ایک معنی میں پیش کر دیتا ہے بددہا واللیل اعزاز سجا میں نے چاش دے وقت دی قسم اور میں نے رات دی طریقی دی قسم اس تا دوسرا معنی حوالیہ واسطے میں کتابان چار پائن دست دینا تفسیر کبیر مفاتیولو غیر امام فقر الدین رازی رحمت اللہ لے تفسیر غریب القرآن امام نظام الدین نیشہ پوری رحمت اللہ لے تفسیر قرطبی امام قرطبی مالگی رحمت اللہ لے تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محسدیلوی رحمت اللہ لے تفسیر تحلبیہ امام پرحان الدین حلبی رحمت اللہ لے شرعہ شفاہ امام ملد علی قاری رحمت اللہ لے تفسیر زیاء القرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ لے انہا کتابہ میں امان موجود رہیں ملے گا کوئی کسے جو ملے گا کوئی کسے جو ملے گا میں پانچ مانے پیان کرنا چاہنا پہلا دس لطا ہے دوسرا مانا فتحہ 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 سجا فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیرے علم دے نور دی قسمیں سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے بخاری شریف دی آخری حدیث اے بخاری شریف بخاری شریف دی آخری حدیث سبحان اللہ دی فضیلت اٹھے کالمہ تانے خفیفہ تانے لن لسانے سکیلہ تانے فلمیزانے حبیبہ تانے اندر رحمان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ علیہ وسلم اس واسطے گل چنگی لگے تھے باواز بلاندہ کیا کرو سبحان اللہ دوسرا مانا کی یہ ستا وَدْدُحَا مَحْبُود تیرے علم دے نور دی قسم محبوب تیرے افوو تر گزر دی قسم جدی وجہ نل اپنے گناہگار امت دے گناہمہ دی پردہ پوشی فرمان دے رہی دیو کتنے معنی ہوگا بولی تیسرا معنی تیسرا معنی وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا تیسرا معنی ہے بے فرمان محبوب وَدْدُحَا مَحْبُود تیرے علم دے نور دی قسم رَبْ قسم اُٹھاندھائے بیا رَبْ قسم ارشاد فرماندھائے بیا وَدْدُحَا سُوڑیا ہُنا نمیہ دی قسم جنا نمیہ وے تیری دلات دے با سادت ہوئیے اور بل لیلے ازا سجا اس رات دی قسم جس رات نو لیلت المراج کیا جاندہ ہے محبوب سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَعْسَئِنِ اوہ ادنا دی منزل تے جدو توانو میں فائز کیتا ہے تُسا میں نو وے کھیات محبوب میں توانو میں کھیا ہے کتنے معنی ہوگے بولو تین معنی ترے اب ابھی نے کہا ٹھیک ترے معنی ہوگے ان چوتھا معنی سنو اور خاص طور تے نوجوان اس معنی تے توجہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وے چراب فرماندیا وَدْدُحَا وَلْلَیْلِ اِزَا سَجَا ایدہ چوتھا مانائے وے فرمایا سونیا وَدْدُحَا منو تیریا انہ حالتا دی قسم جننو سونیا تیرے غلام بھی جان دے جننو محبوبہ تیرے غلام بھی جان دے تاجدارِ صداق خلیفہِ بلا فصل رازدارِ مصطفیٰ غم گسارِ مصطفیٰ یارِ خارِ مصطفیٰ آجی یارِ مزارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا تو لے کے اون تق دے غلام مانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہا حالتا نو جان دے اوہ حالتا کین ہے شمائلِ ترمزی پڑے حالتا کین ہے اشرف الوسائل پڑے جمل ووسائل پڑے امامِ مناوی کی پڑے المحب الطوریہ اللہ شمائلِ ترمزیہ امامِ ابراہم پچوری کی پڑے رحمت اللہ تعالیٰ مجمعین سامنے تکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ کھیڑی ہیں حالتا نے جنہاں سرکار کے غلام بھی جان دے اوہ حالتا اے نے سرکار کھاندے کے میں سن سرکار پیندے کے میں سن سرکار سوندے کے میں سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اُٹھن دا انداز کیئے گفتگو دا انداز کیئے نماز دا انداز کیئے آئی تا انداز کیئے عمرتا انداز کیئے میرے آقا دی گفتگو دا انداز کیئے ترہائی جلوت خلوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کیسی ہے اے اوہ حالتا نے جنہاں سرکار دے غلام بھی جان دے لے نلین شیف سرکار پیندے کے میں سن اتار دے کے میں سن سنت کیئے اے غلام آنے مصطفیٰ سن جنہاں عمل کرنا نا کرنا نصیبان دی گان لے لیکن غلام آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے لے رب نے فرمایا وَدْدُوْحَا محبوب او نحال تا دی قسم جنہاں تیرے غلام بھی جان دے لے اور وَلْلَیْلِ عزاز سجا او نحال تا دی قسم جنہاں نو میں راب دے سوا سونیا کوئی بھی نہیں جان دا منو محبوبہ تیرے او نحال تا دی قسم جنہاں نو میرے سوا کوئی نہیں جان دا او حالت کے لئے مطالع نصر رات چھلا دلال و خیرات امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر اکسو نتی کتاب دا پاسہ کبھا سطر نمبر چبی المقتبہ النوریہ الردویہ گل برگ اے فیصل آباد دا پرانا ایڈیشن مصر دے ایڈیشن دی کافی اس نے صفحہ نمبر اکسو نتی کتاب دا پاسہ کبھا سطر نمبر چبی اتے الفاظ موجود نے اور امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ علیہ مصر دے آلہ حضرت مصر دے آلہ حضرت حضرت جنہ ساڑے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ دی کتاب ات دولت المکی آوتے زوردار تقریز لکھی زوردار تقریز لکھی انہاں نے انہاں دی کتاب حجت الڈاہِ اللہ العالمین صفحہ نمبر پنجاب کتاب دا پاسہ سجا سطر نمبر دو پہلی کتاب دا رنگ جلد دا اسمانی رنگ تے دجی کتاب دے جلد دا رنگ بھی اسمانی یہ بھی مقتبہ نوری عریضیہ گلو برگ فیصل آبادی چپی روایے سن لو کی یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو رشاد فرمایا فرمایا ابوبکر جی آگا حکم فرمایا ہارویلے میرے نار رہندارے آئیں تو میرا پچپن دا ساتھی ہیں میرا لڑکپن دا ساتھی ہیں میرا جوانی دا ساتھی ہیں میرا پڑاپے دا ساتھی ہیں میرے پزار دا ساتھی میری غار دا ساتھی میری نماز دا ساتھی میرے حاج دا ساتھی میرے عمرے دا ساتھی ہارویلے میرے نار رہائیں میری مسجد دا ساتھی ہیں میرے کار دا ساتھی ہیں تیرا تروازے نہ تلکے تیرا کار اندر نہ تلکے تیرا پڑا قریبی تلکے میرے نار آقا کی فرمانا چاہ دے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ زی پاسنی پی الحق یا ابا پکرن اے ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی آقا اکم فرمایا واللہ زی پاسنی پی الحق اس اللہ دی قسم جنہیں میں نو حق دے نال کائناتیں پھیجی آئے حق دے نال مبوس کیتا ہے لام جارفنی حقیقتن قید ربی میری حقیقتنو میرے اطلاد سوا کچھ بولو میری حقیقتنو میرے رب دے سوا کوئی نہیں جاندہ میری حقیقتنو میرے رب دے سوا کوئی نہیں جاندہ یہ تا ساتھا ترجمہ اپنے چملے دے اندر اس طرح میں کر دے ناما ساٹھی سرکاروں نے جنہ نو جانے تے ساٹھے پرورتگار میں جانے ساٹھا پرورتگار اوہے جنہ نو جانے تے ساڑھی سرکار نہیں جانے لَمْ يَا رِفْلِ حقیقتن گیرو ربی انتے لوگ چینہ دن چی ٹیبل ہے کے عظمتان عابدے نا مابد Women اینے کلو میٹر ہیں اینے کلو میٹر ہے رابطی ساتھ کلو میٹر نیمیٰ نبی دی صواہ زادگار دی یہ نہیں ہے اللہ کی عظمت کی حادی کوئی نہیں جتنی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروگے یہ تعریف حقیقت میں تعریف خدا ہوگی اس نے مثال میرے مرشد کریم حضور جیاؤل امت رحمت اللہ دین دے اندیسن کہ آپ نے پینسل ہیں جی کنڈی بار تو فرمانا بیٹا پینسل کیسی ہے وہ سامنے آڑے ہیں جناب بڑی خوبصورت پینسل ہے حضور تو آڑی پینسل ہے کیا بات فرمانا کلر کیسا ہے یہ کلر بھی اچھا ہے یہ لکھتی کیسا ہے یہ حضرت اچھا ہے لکھتی ہے اس کا کلپ کیسا ہے یہ زبردست ہے اس کی چمک کیسی ہے یہ بہت اچھی ہے فرمانا بیٹا جتنی پینسل کی تاریف کی ہے یہ تاریف ہے کیس کی اے پینسل دی جنی تاریف کری یہ تاریف ہے کی دی اور بولو تو صحیح تاریف ہے بنانوالے دی بلا تشبیہ بلا مثال جنیویں سرکار مدینہ سے تاریف کر لو تاریف تے رابدی ہوں دی کوئی بندہ تو آڑے جو آگے ساڑے آگے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بڑا اختیار دیتا ہے مختار نے تشریف تقوینی اختیار دے مالک نے تاریف کی دی یہ رابدی کیوں اختیار دے کے تے رابد نے پیچے میں آنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سونے نے اسنوں جمال دے پہ کرنے تے تاریف تے رابدی ہوں دی یہ پہ یہ سواستے رابد نے سونا پناہ کے کر لے آئے مسلمان بھائیو میں چار ماہ نے پیش کی تینے پنجوہ سون لو رب العالمین نے فرمایا وانے میں پہلے دے چکے ہیں رب العالمین فرمایا ودوہا والنیل ازاز سجا تیرا پنجوہ مانائے بے رب نے فرمایا ودوہا اے سونے امینوں تیرے روخے توہا دی قسامے والنیل ازاز سجا تیری ظلفے دوتا دی قسامے ودوہا مابوبا تیرے روخے نازنی دی قسامے والنیل ازاز سجا تیری ظلفے امبری دی قسامے میرا رب قسم اٹھاندائے بیا قادے واسطے رب نے تسیہ لوگ کو لوگ آن دینے پہے کافران دینے پہے مجھرے کاندینے پہے منافے کاندینے پہے مکہ مکرمہ دینے اندر شور کر دینے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھاٹ دیتا ہے تیر رب تیقسم اٹھاندائے بیا سونے امینوں تیرے چیرہ یانور دی قسامے تیری ظلفے دوتا دی قسامے انہا کافرہ کولو پوچھتے سہی جدا چیرہ دوہا داؤوے جدیا ظلفان لیال دیا ایڈا سونا ماہی چھٹیا جا سکتا ہے اے تیرے اپنے لولے لنگڑے کانے گنجے انہیں ونوے ٹریفک انہاں نچھڑ دے تیرے میرا محبوب تی ہے ہی اسنوں جمال دا پہے کرے اچھی کہہ دیوں سبحان اللہ سونے اا تیرا تیرہ دی چیرہ میں دو ہاتھا بنا کے کر لے آئے تیرے یہاں ظلفان تیرے میں لیال دیا بنا کے کر لے آنے تیرے رب نے پیار کی تیس چیرے دے نال انہاں ظلفان دے نال اس ذات دے نال رب نے پیار کی تیرے اور انہاں پیار کی تیرے کہ ایسا طالب انہاں رب نے پیار کی تیرے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق طالعہ ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق طالعہ ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق طالعہ ہے اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی وہاں کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی ایسا زکر کڑا کڑا میرے نال جیسا نا دیل ہوئے نہیں جیسا زکر کرنا چاہتا ہے میرے نال خوات کڑا کر کے منتاستے ہوئے بزرگانو مافی بچیاں کوئی نہیں موڑا جیسا دیل کردہ ہے محبوب دا زکر کردہ ہنے پیٹھی پراہوانو مافی ہنے پیٹھی پراہوانو مافی تو اس لئے دعا کردہ توزا میرے نا نہ پڑیا تھا تو آڑنا میں کسی نہیں پڑیا ہاں بھئی کدھا دیل کردہ ہے ہتھ کڑا کردہ دستی ہو درگ کدھا دیل کردہ ہے محبوب دا زکر کردہ سارے ٹھیک ہو سارے ٹھیک ہو بزرگ آہستہ پاڑ لو بچی آہستہ پاڑ لو جیڑے جوان پیٹھی ہونا ہے جوان جیڑے پیٹھی ہو موبائل آڑے تو اس لئے سینے دا زور لاؤ مسجد دی فضا گونجے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جانے گے پڑھ لو ذرا مل کے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی وہاں ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق دالہ ہے اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی وہاں گونج پہ جائے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی کملی والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا محبوب آو میں اس نے گواہی پیش کر دیا ہوں جنابے سیدہ آئشہ صدیقہ صدیقہ کائنات صدیق باپتی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ محبوب آپ فرما دیا نے فرما دیا جبریل اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ویچائے میں پہلی گواہی اس طلقہ پیش کرنا سرکار دی بارگاہ ویچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل میرا وزیر بھی ہیں میرا مشیر بھی ہیں بڑے بڑے آلہ حسنیاں دی بارگاہ جگیا آئیں سارے نبی رسول آنکل گیا آئیں بڑے بڑے آلہ ویکھے نہیں جبریل ایداز کوئی ساڑھے ورگا بھی ویکھے آئی اجھی کہہ دیو بڑے بڑے آلہ ویکھے نہیں کوئی ساڑھے ورگا بھی جبریل اسلام کی جواب دین دینے سون قلب تو آئے 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 بطیاں بطیاں کتاب دے حوالے میرے کتاب خانج مجود نے اثر وائد دے تری دو بطی کتاب آئے اور سند بھی سعی تی متن مز اثر قلب تو مشار کل ارد و مغار بہا فلم آرا راجولان آفدال آمین محمد صلی اللہ علیہ سلم آن دینے سونیا میں زمینہ دے مشرد بھی بھولینے اوچی بولو مغرب بھی بھولینے مشرد بھی بھولینے مغرب بھی بھولینے ساری کائنات میں تھی یہ فلا بارا راجولن افطالہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مطینے دیا تاج دارا فتوہا دے چہرے والیا والی حدیان ظلفان والیا عامیم دیا کلنا مالیا علم نشرا دے سینے والیا یہ دلہ والے گرے گرہتھا مالے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوار دیور کا حسن و جمال کا پیکر دے افسر دے آنا پوری کائنات تو اچھ میں کوئی ویکھیا ہی نہیں آہا تو آڈے ورگا کوئی تو آڈے ورگا کوئی ویکھیا ہی نہیں آندینے آفا کہا آیا آفا کہا آہا آگار دی 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 دینا میرے بھطا برزی دی دی آم آندینے سونیا آفا کہا اچھ میں آربی علفاظ حدیث تے پیش کی تینے غنان دا ترجمہ فارسی اندر اے وے آisfا کہا گردی دیم میرے بطاور زی دیم آفاک آ کردی دیم میرے بطاور زی دیم سنیا بسیار رخو باندی دیم لیکن تو چیزیں دیگری لیکن تو چیزیں دیگری لیکن تو چیزیں دیگری بسیار رخو باندی دیم لیکن تو چیزیں دیگری بڑے بڑے خوبیاں مالے ویکھینے بڑے بڑے شانہ مالے ویکھینے بڑے بڑے عظمتہ مالے ویکھینے لیکن ماں ساگتے گا جلوانیا تو آٹے برگا آلہ تے افصل میں پوری کائنات اندر کوئی بیکھیائی نہیں تو آٹے برگا میں کوئی دوسری گواہی حضرت امہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اپنی گواہی یہ جناب جبیل اللہ علیہ السلام دی گواہی حضرت سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ سارے انہیں دیمان نہیں صرف ایمان والے انہیں دیمان بولو کہ نا دی امہ جی صرف ایمان والے انہیں دیمان تاریخ دمشق دی اندر امام ابن عساقر رحمت اللہ علیہ السلام دی کتاب جلد نمبر 3 صفہ نمبر 310 کتاب دا پاسا سجا تصفے دی حدیث نمبر دو دار الفکر بیروت دیا اس یہ جلدان دا ایڈیشن اس تے اندر روایت موجود ہے الخساس القبرہ امام جلادی سیوتی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے الکول البدی امام حدیس سخاوی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے شواب اور ایمان امام ابو جنیل اسری رحمت اللہ علیہ روایت صفحہ چار سو ننجاتے موجود ہے اسیدہ تو شہدہ شرق اسیدہ پردہ امام عمر بن احمد خرپوتی رحمت اللہ علیہ سفرہ میں ایک سو دو کتاب کا پاسہ سجا آخری ستر تے روایت موجود ہے اور انیمت القبر عالی العالم حضرت امام ابن حجر پکی حیث بھی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روخے بدوہا دی گل کر دیا بولو قادی گل کر دیا نے روخے بدوہا دی گال ارشاد فرما رہی ہے فرما دیا نے سہریزہ وقت سے سہریزہ وقت سے میں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا سی رہی سی میری سوئی ٹیک پہ دیوہ بھی پجی آسی کمرے میں جنیر آسی میری سوئی ٹیک پہ فرما دیا نے کنتو اخی تو فی سہرے فساکا تا تیل اپ راتو میں سہری بلے کو کپڑا زی رہی سا سوئی میری ٹیک پہ فتلاب تو ہا میں بڑی لپی لیکن فلم اقدر علیہ میں لاب نہ سکی اما جی پھر فرما دیا ہوں فداخالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے بھی جسرکار آ رہے ہیں فداخالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے بیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں فرما دیا نے فتح بیانا تیل اپ راتو بے شوائے نور بجھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا نے روخِ بددہا دا چاننے نازی کہ اُن نا روشنائیاں بچوں اُن نا لاتاں بچوں اُن نا شواما بچوں ایک شوام میری سوئی تے پہ گئی تے میری سوئی چمکن لگ بھی میری سوئی چمکن لگ بھی اما شاستی کا رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے فرما دیا میری سوئی روشن ہو گئی میری سوئی چمکن لگ بھی جدو بیان کرو باز طبیعتاں پوچھ دیا نے کہ ایک وری ہویا ایسی اینی وری تے نہیں ہویا جنہی تُسی سنا دے جنہی وری تُسی تذکرے کر دیو میں کیا ایک وری نہیں ہویا اگر آج جبلہ پڑھو ایک وری نہیں ہویا امام ڈبھانی رحمت اللہ لہبی ایک جبلہ نکل کیتا ہے امام آشا شدی کا رجیل نہ ہوتا نانا آپ فرما دیا نے ایک وری نہیں ہویا یہ بڑی بری یہ جب ہویا جدو میں کمرے چی پیٹھی ہوں دی سا تے سوئی وی تاگہ پانا ہوں دا سی لوڑ پہ اندی سی ضرورت محسوس ہوں دی سی سوئی تاگہ پان دی تے فرما دیا نے تیوہ بجیا ہوں دا سی نا تے سرکار کوڑ پیٹھی ہوں دی سا لی بیات وجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار تے چیرہ انور دی روشنائی نال سوئی وی چھتا گا پا لیں دی اچھی کہا دیو سبحان اللہ اور اچھی بولو آئے آئے ایک ور ہی نہیں ہوئے یہ بڑی بڑی واقع ہوئے بڑی دفع ہوئے سرکار دے روخ انور دے چانل نال فرما دیا نے میں سوئی وی تاگہ پالے اندیوں نے کسور تو اٹھا بھی کوئی نہیں ادھیں تجھے مست ہوگئے باسیاں لئی جا دیو میرے سامنے بیات بارہ یہ جماعیاں دی شکل جا چلو کوئی نہیں بارہ مزدور لوگ تھک جاندے ہو کام شام سارا دن کرنے ہو تھک بھی جاندہ ہے بندہ بندہ ہوتے تھک بھی جاندہ ری بورڈ سسٹم تے ہے انسان یہ تھک جائی دے جی ازرا میں حدیث پیش کر لی تھی تو اڑے سمجھنے باہوالہ انہوں میں مولانا سرزا کا بریوی رحمت مصرہ لگا ہے اس دیستہ پہنے اثر وائد دا مصر اثر وائد سوزن فارسی دا لفظ ہے ادھا مانا ہے سوئی کی مانا ہے دا لفظ کی سوزن ادھا کی مطلب ہے سوئی مولانا سرزا کا بریوی رحمت اللہ لہاں دنے پہ آن دنے سونیاں تو باڑی عزت و قربان جاما آزمت و نسار جاما باڑے مقام و مرتبہ تو میں قربان ہو جاما باڑی کیا بات ہے کیا شان ہے آن دنے سوزنے کم شدا سوزنے کم شدا ملتی ہے تبسم سے تیرے جی تبسم دا سمجھ آئی گیا آن دن کیوں جی تیرے اٹھے کو مسکرات لیا ہو نا سرکار دی شان سون کے کیونکہ مومن دے منافق دیئے ہی تیرے پشان محبوب دا ذکر سون کے جیدہ چیرہ غلاب دے پھل لنگو کھیل اٹھے او مومن ہے تیرے چیرے دے قبض دے اسرات نمدار ہو جان منافق بس یہ نہیں پشان ہی مسکرات لیا سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے اور رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالہ تیرا رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالہ بدر سے بھی یہ زبانہ نو بند رکھنا ہے بھی اللہ تے ایک بندیاں تی محفل تے ہے بھی سیاں بندے بیٹھے میرے سامنے پندال دے اندر سارے حال دے اندر بابا سے بھلاند پڑھو گے زوق بیدا ہوئے گا رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالہ رات رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالہ سوزنے کم شدہ ملتی ہے تب سن سے تیرے اور رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالہ اجالہ تیرا رات کو صبح ہو رات کو صبح ہو رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالہ تیرا 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 رات کو صبح ہو بناتا اجالہ تیرا رات صبح ہو بناتا ہے اجالہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی اندر رخ ودو ہا دی اندر دو گوایاں پیش کی دی انہیں تی سی لگاما کرن یہودیاں دے بہت بڑے عالم یہودیاں دے بہت بڑے عالم انہ دے مناظر بعد بھی کلمہ پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نبی کریم مناظرہ کر نواستے آئے سرکار مناظرہ کر نواستے آئے تی جدو سامنے آئے تی مبوب انہو وکھے تی دیل گوای دین لگ بیا اندنے فلم ما رائی تو وجہ ہو مبوب وکھے جناجر نہیں سی ویکھیا نہیں سی ویکھیا تے ان ویکھ لیا ایک کسے چھوٹے دا بولو بولو ایک کسے چھوٹے دا نہیں ہو سکتا کتنیاں گوایاں ہوگی تین چوتھی سو پانچ میں ماں نے پیش کی تین پانچ گوایاں لگا پیش گ چوتھی گوایاں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جنان میرے اکی صلی اللہ علیہ سلم نے قوت حافظات آف فرمائی ان دے لوگ دماغی کھان دے دی دماغی نبی کریم صلی اللہ بارگا چاہے قوت حافظہ ملی سبحان اللہ فرمائن نے مار آئی تو شیع احسان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کعن شمس تجری فی وجہ ہی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمائن نے فرمائن نے میں کوئی ذات کائنات اندر خدا دی خدا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ جیسی نہیں بکھی آنتے نے گویا کہ آسمان تا سورج اتھے تلو نہیں ہندہ روخ ود دو ہاتھ کردش کردائے بیا اور دو چیزیں رب نے ہر نبی نے عطا کی تھی ایک سونی آواز ایک سونہ شہرہ ایک آواز دا حسن ایک شہرے دا حسن اللہ نے ہر نبی اور ہر رسول نے عطا کی تھی لیکن مطال مصر راشرہ دلالو خیراتی اندر امام محمد علمہ دیال فاسی رحمت اللہ علیہ فرماندے میں ساری قائلات دا حسن ملا لیا جائے اور ویچ یوسف علیہ السلام دا حسن بھی رکھ لیا جائے ساری قائلات دا حسن ملایا جائے ویچ یوسف علیہ السلام دا حسن بھی رکھیا جائے امام محمد علمہ دیال فاسی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جو ام من حسنے ہی میرے آقاد حسن دی زکاة بھی نہیں بند میرا خیال جاگ دی ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا نہ آگیا دی سون لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا املا ہو وا اخی یوسف اصبا یا انا ملیہن وا اخی یوسف سبیہن اوکمہ کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ملیہن میرے بھائی یوسف علیہ السلام سبیہن میرا حسن ملاہت والا یوسف علیہ السلام دا حسن سباہت والا خونستہ کھڑی جی ونڈ سون لو ملاہت کیئے تے سباہت کیئے یوسف علیہ السلام دا حسن سباہت والا سورج تے چند چند ملاہت تے سورج سباہت ملاہت والا حسن ایسے چہرے والا کہ جدے چہرے تے تیان پہوے تے نظر ٹکے نہ نظر واپس آجائے کہ یوسف علیہ السلام دا حسن نظر واپس آجائے لیکن میرے توالڈے آقا صلی اللہ علیہ السلام دا حسن ہے ملاہت والا اور ملاہت والا حسن ہے کہ چہرے تے تیان پہ جائے نظر دا دے لے نہ کرے کہ میں واپس آؤ ان صحابہ تشبیح دے رہے نے قدی چاننا کاننا شمسہ تاجریفی وجہی قدی جناب حضرت جابر بن سامورہ روی اللہ تعالیٰ نو قدی چاننا تشبیح دے رہے لاست بات آپ کے سامنے عقیدے کے حوالے سے میں پیش کرنے لگا ہوں اسی بات میں کہ صحابہ کائنات دے اندر کوئی شہ رب نے ایسی پیدا نہیں کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے صف اور کسے فصف دی تشبیح اس چیز نہ دیتی جات سکے رب نے ایسی شہ کائنات میں جو بنائی کوئی نہیں جاگ دیو بے رب نے ایسی شہ بڑائی کوئی نہیں لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کیوں چاننا تشبیح دے دے کیوں سورہ نہ تشبیح دے دے ہمارے نبی کا حسن ایسے جیسے چاند ہمارے نبی کا حسن ایسے جیسے چاند حسن ایسے جیسے چاند کیوں تشبیح دی یہ تشبیح توجہ سے بات کو سمجھئے یہ تشبیح من کل الوجو نہیں ہے یہ تشبیح صرف ایک وجہ سے ہے وہ وجہ کیا ہے کہ چاند بھی خوبصورت ہے میرے آقا کا چہرہ دعا بھی خوبصورت ہے یہ صرف ایک وجہ تشبیح ہے اور اتھوں ایک گالت سمجھ لو کہ ساڑھے بچوں اکثر لوگ یعن دینے ہم سگے مدینہ ہیں کیا کہتے ہیں سگے مدینہ کیوں سلام بھائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سگے مدینہ کیا مطلب ہم مدینہ شیف کے کتے ہیں لوگ ہمیں پھر کہتے ہیں کہ کتہ تو پلید ہوتا ہے اللہ نے تمہیں انسان بنایا شروع مخلوقات تو ہمیں کتے بڑھندا بڑا شاہ ہوگے لیکن یہ یاد رکھیں یہ تشبیح من کل الوجو نہیں ہے کہ جیسے کتہ ویسے ہم نہیں یہ تشبیح ایک وجہ سے جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ نے کہاں شیر خدا بولو شیر 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 پاک ہوتا ہے کبلید ہمارے نام کے ساتھ آجائے سگے مدینہ تو ہم تو ہوگے پلی تو جب ازت اللہ کہا جائے اللہ کا شیر تو پھر شیر پاک ہوتا ہے پورا شیر پاک ہوتا ہے شیر پاک ہوتا ہے کہ پلید اچھا یہ بھی بڑی عجیب جی گالیں ایک ساڑھے علاقے میں ساڑھے معاشرے میں حضرت کیسے نواز کو نہ شیر دیا پترہ دے بڑا خوش ہوتا ہے حالانکہ شیر پلید ہے تو جیہو نہ کو کتہ دیا پترہ کتہ بھی پلید ہے پھر انراز ہوگیا جیہویں کتہ پلید ہو میں شیر بھی پلید ہے لیکن شیر دا نہ لو بھلے 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 میری اباجینو شیر آتیا بڑے خوش ہوتا بڑا شیر دا پترہ دا وہ بھی پلید ہے یہ بھی پلید ہے لیکن مولا علی کے ساتھ جب کہا جائے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ شیر خدا ہے اور حضرت سیدنا امیر حمد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہا جائے یہ شیر خدا بھی ہیں شیر مصطفیٰ بھی ہیں تو یہ تشبیح من کل لیل وجو نہیں ہے کہ جیسے شیر ویسے مولا مصطفیٰ جیسے شیر ویسے امیر حمدہ یہ تشبیح من کل لیل وجو نہیں صرف ایک وجہ سے تشبیح ہے تو بجو ایک وجہ سے تشبیح ہے وہ یہ ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے شیر کیا ہے بہادر ہوتا ہے تو مولا مرتضی بھی بہادر ہے حضرت امیر حمدہ بھی بہادر ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ بہادر ہے ایک وجہ سے تشبیح ہے یہ صرف ایک وجہ سے اور ایسے سمجھنے کہ سگے مدینہ ہم کہتے ہیں نا جب سگے مدینہ جیسے میں چاند کی مثال دیئی ہے شیر کی مثال دیئی ہے اب سگ کی بات کرنے لگا ہوں جب کہتے ہیں سگے مدینہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کتے بان گئے ہیں اس میں تشبیح میں کتے لوجود نہیں تشبیح صرف ایک وجہ سے ہے کہ کتہ ہے فیت فل اینیمل آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوہ میں کہیں ڈٹھائر کے بول لے ہو کتہ کی ہے وفادار جانوار وفادار جانوار بلے آ راتی جاگے در پیر شدا راتی جاگن کتے تین تھی اتے در مالک دا چھڑ دے نا ہے پوہ میں سو سو مارو جتے گل کیئے ایک برکی دا قدر پچھانن وہ مالک رہیں دے ستے اٹھ بلے آ تمہیں رابنو منالا ہے نہیں تر بازی لہنگے اللہ 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 میرے تحقیق میں مارو حق نعرہ غوشی حضور لجپا لجپا حضور زیادل امت رحمت اللہ فرمان دے دشنگ نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ عیدری نعرہ غوشی پھر کہا کرو علی سلام زندہ بار کیا کہا کرو علی سلام زندہ اسلام زندہ تو سارے زندہ علی سلام بولو بولو علی سلام علی سلام زندہ بار انہوں نے کتے دی خوبی کی تو سیت جربہ کارلو گلی بیچ لنگو کتا پہنکے ناگل جانا انہوں نے ایک روٹی با دی ساری عمر تو اڑی گلامی کرے بخاری شریف جلد نمبر ایک سوا نمبر سوڑا کتاب دا پاسا سجا فلو تیلنا چھڑو چوٹی لیان اٹھے لفاظ لکھے قدیمی کو تبخانہ کراچی دل امیان چھوڑی جلد نمبر شاہ پہ جڑے مدرسیہ ہمیں پڑھا ہے جان دے انہما آنا قاسم انہوں نے بلہ ہو یوتی اللہ منو دیندہ تقسیم میں کرنا پیار اور تو تیری خوبی کی ایک برکی کھالے مالک ساری عمر پیرا دے ساری عمر پیرا دے گلامی کر دے تیرا کھائیں تیرے گلاموں سے ہے منکر اجر کھانے گھر کھانے والے کھانتے بھی نہیں تکور دے بھی نہیں آئے اللہ آئے 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 ماشاءاللہ اللہ حضرت عزیم ملبر گدرام تلالہ پی لیکھ دینے سونیا تو آڈا دیتا گھان دینے نالے تو آڈے غلامانو آنیاں کر دینے آکھیاں کر دینے ہورے کھاس دینے آن دینے سونیا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے یلجیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے علجیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے علجیں ہے منکر عجب کھانے اور غرانے والے ہے منکر عجب کھانے اور غرانے والے مسلمان بھائیو ایک خطا فیت ہو لینی مالے وفادار جانوار کھائیں خوبی ساڑی نین کل نل وجود تشبیح نہیں ساڑی تشبیح اس واسطے سگ مدینہ اس واسطے کہلوانے سرکار کھانے سرکار کھانے کھانے سرکار سرکار پہنک دے پنجابی ترجمہ چونکہ وفادار آرہ بولو دے سی وفادار آرہ نا تجیرہ وفادار ہو تشبیح تو میرے زین چاہم گال آگی میں تو انداز دیتی سیا بچ تشبیح دیتی نا چند چیت ایسی تشبیح دیتی جا سکے نبی کریم کسی سے فس دی لیکن تشبیح صرف تشبیح ایک وجہ نہ کہ چاند بھی خوبصورت ہے سرکار کھانبر بھی خوبصورت ہے صرف اس وجہ سکت کہ چاند جدو مہا دا پتر پا میں کارا ہی ہو دے جدو کارا آوے چاند آیا تک کسی نار پھوپی آئی ہونے کبھی آکھ ہے چاند کے واقع تشبیح اس وجہ نہ لن دی کہ چاند بھی سونا ہے میرا پتر بھی سونا دی یہ بھی ایک ڈالس یہ تفیق دیتی میں دال سی دی دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کھانے چھوٹا جہ میں کچھ پکی دون سی تیس لی دو دو گیڑے ناد کھانے کسی کامل دی گیڑے ناد پڑ دے ہون دے چڑھنی رہا گیا سٹیج دے لے لگے مائی کھلون دا دے سٹینڈ دے 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 کھلون دا نہیں دے دو کھلو گے سکون ناد شی پڑ ناد خوانے زہوری سوری رحمت اللہ آدم ششتی رحمت اللہ پھر پڑ دے سن ناد شی کراچی والے اللہ بھر جات بلاند کرے سون یا ناد پڑ گئے دو ایک شیر سون دا دا جو کہ پڑ لئی سون یا تو آڈ کھانے یا تو آڈ ہی ترہ نیلا اپنے یا تو آڈ یہ ناد پڑ نیلا سون یا تیرا کام تیرے کی کام یا رسول اللہ تیرا تیرا اللہ تو آنو خوش رکھے تیرا کام تیرے کی کام یا رسول اللہ تیرا 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 کاما تیرے کی تکاما یا رسول اللہ پھر ہس ہی اقرار کرنے ہاں پھر تیرا ملات میں کیوں نہ منام یا رسول اللہ تیرا ملات میں کیوں نہ منام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا ملات میں کیوں نہ منام حسید سادگاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے لب دے پیر مولوی حافظ قاری تے امام مسجد امام بچہ یہ تے کدھی انکار ہی نہ کر سکتے سکالا صحیح کا نا اور میں تو اندازہ سرکار دا ممپر اینہ کوئی دیندہ ہے صحیح با ممپر اینہ کوئی دیندہ ہے میرے آقا دا مسلح اینہ کوئی دیندہ ہے تو سرکار آپ کی نہ دیندے ہو نہیں بس انہیں یہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندوں کو کیا نہیں ملتا اپنے اس پچھلے جس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا اس پہ آخری بات کر کے میں اپنی ماروزات کو سمیٹ رہا ہوں حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نا سنیا جنہا بولو دے سیحیح حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ اور حضرت امام زفر رحمت اللہ ایڈا درمیان میں جو میں نالے آئے نا حضرت امام محمد بن حسن رحمت اللہ اے امام شافعی رحمت اللہ دے بھی استاز لے اور انہاں دی ایک خوبی سی اے سونے بڑے سی ایک اندہ نا بیوٹی فول ایک مور بیوٹی فول ایک سپر لیٹیو ڈگری یہ ویچھے تیسری موسٹ موسٹ بیوٹی فول اپنے دور دے جوانہ چو سوڑا نہیں سمجھے اپنے دور دے جوانہ چو امام عاظم رحمت اللہ دا تقویہ یہ سی کہ امام محمد رحمت اللہ سامنے باہ کے سبھر نسان بڑھا آپ پیچھے بڑھا دے تقویہ پیچھے بڑھا کے بڑھا دے سامنے نسان بڑھا دے مسئلہ یہ نہیں ہے فتوہ یہ نہیں ہے تقویہ یہ سائیڈ پہ بڑھا کے بڑھا دے جیسے جیسے جوانی آن حسن نکھرا اور امام عاظم رحمت اللہ نے سند اتا کی اب پڑھایا کرو درسے قرآن درسے فقہ درسے حدیث درسے تصفف دیا کرو اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا بڑی توجہ نہ گھر سنو سلسلہ شروع ہو گیا یہ توجہ نہ سنو گے چاہ سے رہے گی انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو اب بی بیاں دی عادت اندھی ہے کہ ٹوڑ دیا نا ہمیں اندرہ بوا کھلا ہونا کیسے در چاہتی مار لینے ہوں انتے بندے بھی ما شاءاللہ ہمیں دے با بی بیاں دی بہت ہی در عادت اندھی ہے ٹوڑ دیا ہمیں چاہتی مار لینے امام محمد رحمت اللہ اپنے درسگاہ بھی درس پہ دے 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 تے حسن نکھ رہے ہیں ایک کافرہ عورت درسگاہ دے سامنے ہوں لنگی وہ دا تیان اندر پہ آگیا وہ بار لوکاں پچھنڈگی لوکو اندر کاؤں نے جیڑا ایڈا سونا بیٹھا ہے اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو ایک کاؤں نے جیڑا اندر ایڈا سونا بیٹھا ہے انہا کہا بی بی اے ساڑھے امام محمد رحمت اللہ انہا کہا اے 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 ا گئی پی پی کے لگی لوگوں یہ نوے کے میرا دل جبائی دل لگتے ہیں یہ چھوٹا محمد ایڈا سوڑا ہے تو بڑھا گیڈا سوڑا ہے یہ چھوٹا محمد ایڈا خوبصورت ہے تو کلمے والا محمد کنہ خوبصورت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم گال جڑی میں آخری کرنے سے کر دیتی ہے تو زہو کہا تھے کہ مصرہ پھڑ دی ہے میری تو مجبوری دے میں چشتی ہوں زہو کوئی تو پھڑ دی ہے بی بی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا نہیں جی تو جب ویکھیا ہوں داتی انہیں اکراری کرنا زی جڑا میں کرن لگا ماں کے روخِ سرکار ساتھ کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا پھڑیے روخِ سرکار ساتھ کوئی نظارہ ودوہا روخِ سرکار ساتھ کوئی نظارہ کیوں نہیں ہو سکتا اس واسطے کے زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا اور جو ظلفوں سے نمس ہو تو گھٹا کالی نہیں ہوتی جو ظلفوں سے نمس ہو تو گھٹا کالی نہیں ہوتی تشان کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قدموں سے نہ لپکے تو ستارہ ہو نہیں سکتا جو قدموں سے نہ لپکے تو ستارہ ہو نہیں سکتا جو قدموں سے نہ لپکے تو ستارہ ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا حضرات میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نہ لپکے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم نہ لپکے انہاں نیک پاکستیاں دے بسیدے نہ لپکے میں نے جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں تو اڑے سامنے قرآن و حدیث تھی روشنی ویچ گفتگو کرن دی کوشش کیتی ہے میرا اللہ غلطیاں تو درگزر فرمائے اپنی بارکچ قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے سانو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیق عطا کرے سانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت و مشرف کریں سانو اللہ اور قبر ویچ محبوبتی پہچان عطا کریں اور قیامت والے دن لیواء الحمد تھیلے جگہ نصیب کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرات و مشرف فرمائے اور انہا نزرگان دین دسایا صلی اللہ علیہ وسلم تھی تادیر اس خانواد دسایا تادیر سے تو تندرستین ار قیم و تہم فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار اللہم انہا نسلک العفو والعافیت والمعافیت والمعافیت فی الدین والدنیا والآخرة اللہم مشف مرضانا اللہم مشف مرضانا اللہم مشف مرضانا بحق وننزل من القرآن ما هو شفاع ورحمت للمؤمنین اللہم انت السلام ومنک السلام و تعالیت یاز الجلال والاکراب ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العليم و صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و آله و صحبه و اولیاء امته یجمعین برحمتک یا رحم الرحیم